کانکر صاحب اب آپ ٹیلیویجن پہ بوجود ہیں دوسرے شوز میں بھی آپ جاتے ہیں لانگوی صاحب بھی ہیں رن صاحب بھی ہیں توقع یہ ہے کہ ملینز او پیپل آپ آنچنگی توقع یہ ہے کہ جو پولیسی میکرز ہیں وہ بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں بلوچستان کے اندر بھی لوگ دیکھ رہے ہوں گے میڈیا کے لوگ بھی اس کو دیکھ رہے ہوں گے یا بعد میں دیکھ لیں گے اس کو کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ یہ جو سائیکل ہے اس کو ہم توڑ پائیں کیونکہ ہم نے بہت یہ میں پچیس تیس سال جب سے میں صحافت کر رہا ہوں کسی نہ کسی صورت میں یہاں پہ یہی مسئلہ باقی ہے اور یہی ڈیبیٹس ہم کر رہے ہوتے ہیں is there one thing that we can do مل کے دیکھیں سب سے پہلے تو آپ نے خود ہی identify کیا inconsistencies کو avoid کریں appeasement second world war میں یورپ میں بھی اس نے کام نہیں کیا appeasement یہاں پہ بھی کام نہیں کر سکتی آپ کو شاید یا میرے سننے والوں کو politically incorrect نظر آ رہا ہو جب آپ violence score کی طرف جاتے ہیں کوئی بھی social group اور وہ armed insurrection کی طرف چلا جاتا ہے تو ان سے اس وقت تک negotiation نہیں ہو سکتی جب تک ایک فریق یہ تسلیم نہ کر لے کہ یہ جنگ وہ مزید جیت نہیں سکتا جب دونوں فریقین اس بات پہ آمادہ نہ ہوں تو وہ جنگ perpetual ہو جاتی ہے ریاست پاکستان بھی اس پہ convinced ہے اور دوسری جانب سے بھی لگ رہا ہے کہ جو external factors ہیں وہ ان کو یہ باور کر آپ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جنگ بالاخر آپ جیت جائیں گے آپ اس میں survivability کی طرف جائیں ٹھیک اب اس کی psyche کو understand کرتے ہوئے ایک تو اس کے جو kinetics ہیں اس کو ہمیں دوبارہ revisit کر کے اس کو جو smart response ہے اس کی طرف جانا ہو ٹھیک terrain کے issues ہیں باقی issues ہیں وہ میں اس فورم پہ تو نہیں کسی لیکن لیکن military operations جو ہیں وہ ناگزیر ہیں وہ آپ اس کو avoid نہیں کرتے ہیں کوئی دو رائے نہیں ہے اس میں i am very much clear in my mind میں اس میں کسی confusion کا شکار نہیں ہوں we have been very consistent couple of us from this party جو پہلے سے کہتے آ رہے تھے کہ جو آپ appeasement کی طرف جائیں گے ان کو space ملتی ہے regroup ہوتے ہیں یہ پھر صرف تمہارا سے حملہ آور ہوتے ہیں دوسرا governance کا جو model ہے وہ انتیاہی flawed ہے post nfc award میں شاید بلوچستان میں کوئی 8-10-15-20 billionaires تو بن گئے ہیں لیکن جو common بلوچستانی ہے میں یہاں پہ پشتون بلوچ ہزارہ پنجابی سٹلر اس اسطلاح کو استعمال ہی نہیں کروں گا they are all the equal citizens of that province and this country وہ divorce ہے اس process سے ابھی زمبات گانیوں سے ایک تیل کے آنے کا سلسلہ ہے جو across ایران سے آتا ہے یہ وہاں پہ ایک local arrangement ہوئی ہوئی ہے اور اس بات پہ ہوئی تھی کہ عام آدمی جو ہے نا اس کا تجارت کا حصہ بنے گا اور اس سے تاجر کے طور پہ وہ متاثر نہیں ہوگا طلیل صاحب اس platform سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کوئی مجھے deny کر دے کہ جو ruling elite ہے اس وقت ان میں سے کسی کا بھائی ہے کسی کا چاچا ہے وہ مہانہ ایک سوہ عرب روپے کی revenue generation اپنے لیے کر رہا ہے ایک سوہ عرب روپے صرف مکران سے اور چاہی کے بڑے اہم لوگ ہیں اور ان کے family members ہیں لیکن جو common man تھا trickle down effect نہیں گیا اور وہ اس کی طرف دوسرا جو insurgents کو نئی generation کی supply of recruits مل رہی ہے وہ اسی وجہ سے مل رہی ہے کہ جب آپ نوکریاں بیچیں گے آپ recruitment process میں کوئی transparency نہیں ہوگی آپ کی service delivery درست نہیں ہوگی تو یہ ill governance poor governance بھی نہیں ہے یہ ill governance جو ہے وہ insurgentsی کو مزید fuel کرتی ہے اگر اس linkage کو ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں تو اللہ ہم پہ رحم کرے